آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ماتم کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے یا آپ کے سامنے سورة الفرقان کی اکتر نمبر جو ہے نا وہ آیت آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو مومنین ہیں جو اللہ کے محبین ہیں وہ لوگ شہادت نہیں دیتے جھوٹی بات کی وَعِذَا مَرُوْ جَبْ وہ گزرتے ہیں بِلْلَغْوِ لَغْ کَام کے پاس سے گزرتے ہیں مَرُوْ تو وہ گزر جاتے ہیں کراماً عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں یعنی کہ ان کو دیکھنے ان کو کناہ کے کام کو دیکھنے کے لیے وہ کھڑے نہیں ہو جاتے اگر وہ وہیں سے راستے سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ماتم ہو رہے ہیں جہاں پہ کوئی خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کا حصہ نہیں بنتے ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو ان کی نفری کے اندر اضافہ ہوگا ان کو تقلیت ملے گی ہماری محفل کے اندر ہمارے پروگرام کے اندر وہ اتنے لوگ ہیں آپ جائیں گے آپ اس آیت کی کیا کریں گے مخالفت کریں گے آپ کا جہانہ وہاں پہ ان کی بات کی شہادت دین ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں ان کی بات کی کیا ہے شہادت دین ہے تو نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ جاتے ہیں خود گناہ کرتے ہیں اور جا کے اپنے موبائل کے اوپر جو ہے نا وہ لائف چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں لیکن دوسرا ذریعہ سوشل میڈیا کا کہ وہ لائف چلا دیتے ہیں تو دنیا اس کو دیکھتی ہے تو یاد رکھیں خود دیکھنا بھی گناہ ہے اور لوگوں کو دکھانا اور اس طرح لے کے ساتھ جانا اور جو ہے نا وہ لائف کی صورت کے اندر چلانا جو ہے نا وہ حرام ہے وہ آپ نہیں کر سکتے جو مومن بند ہے وَعِذَا مَرُّو بِلْلَغْوِ جب وہ گزرتے ہیں لب کاموں کے پاس گزرتے ہیں مروں تو وہ گزر جاتے ہیں کراما عصت اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں ان کو ایسی باتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بھی سروکار نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ بند ہے جو کسی برائی کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے طاقت رکھتا ہے روکنے کی اسے کیا کرتا ہے روکتا ہے یہ ہماری حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے جو اصحاب کے مخالف ہیں اور حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان محرم کے ایام کے اندر جو ہیں نازیبہ لفظ استعمال کرتے ہیں یا پھر حضرت سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبہ لفظ استعمال کرنے ہیں ہمارے ہاتھ کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے پکڑا جائے اور ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے پکڑ کے ان کی زبان درازی کیجئے ایسی زبانوں کو بلند نہ کیجئے جائے ان کو فل فور جو ہے نا وہ سدا دی جائے اور اسی طرح رسول اللہ تعالیٰ نے پرمی اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے روکنے کی تو اپنی زبان سے روکیں جس طرح آج ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور ہم اپنی زبان کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ان کا ساتھ نہیں دینا ہم اپنا فرض جہاں پہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کا کیا کر رہے ہیں فرض ادا کر رہے ہیں اور یہ بھی زبان کے ذریعے سے بھی اگر آپ طاقت نہیں رکھتے بولنے کی اگر بولیں کوئی کیس ہو جائے گا کوئی پرچا ہو جائے گا کوئی پرچانی ہو جائے گی پھر آپ اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ برا ضرور جانے تو ان کو آپ نے اچھا نہیں جانا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا جانتے ہیں کہ یار یہ بڑا ماتم کرتے ہیں بڑا پیٹتے ہیں وہ اگر وہ اچھائی کے زمرے کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ گناہ کے اندر شریک ہوتے ہیں ان کی تعریف نہیں کرنی ٹھیک ہے ان کی تعریف کریں گے تو کیا ہوں گے آپ ان کے ساتھ شمار ہو جائیں گے یہ بات یاد رکھیں پہلے پہلے چوئے نا وہ بندہ گناہ نہیں کرتا بلکہ گناہ کی طرف کیا ہوتا ہے وہ مائل ہوتا ہے پہلے آپ ان کو دیکھیں گے ان کی اچھائی بیان کریں گے یار جانا بھی چاہیے دیکھنا بھی چاہیے ان کے ساتھ آپ جا کے بیٹھیں گے جب ان کی آپ چیزوں کو سنیں گے غلط شبہات کو آپ سنیں گے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے آپ باتوں کو سنیں گے وہی شبہات کیا ہوں گے آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائیں گے اور آپ بھی اس طرح آپ کے خلاف کیا کرنے لگ پڑیں گے گندے گندے لفظ استعمال کرنے لگ پڑیں گے تو یہ آپ اور میری سمہ داری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے قریب تک نہیں جانا ہم نے کن کے قریب جانا ہے جس طرح ہمیں قرآن کہتا ہے شریعت کہتا ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے حق کیا ہے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فاصل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں اور اسی طرح حضرت عثمان غنی ہیں اس طرح حضرت عمر حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لہذا یہ آپ جب ان کے قریب ہوں گے تو گناہ کے طرح مائل ہو جائیں گے لہذا نہ ماتم کو دیکھنا جائز ہے اور نہ ہی ماتم کو دکھانا جائز ہے بندہ ویڈیو بنا لے دا جی آج میں اتھوں ہو گیا ہے میڈیا گناہ گار ہے سارا گناہ میڈیا کو جائے گا جو لوگ اس کے درست دیکھتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں اگر آپ ان کو لائک کرتے ہیں یا ڈسک لائک کرتے ہیں یا ان کو شیئر کرتے ہیں آپ نے دیکھا کیوں ہے ان کو آپ کو تو کام ہی نہیں بندا قرآن کیا کہتا ہے جب وہ ایسی گوائی دیتے ہیں دیتے ہی نہیں ہیں جب وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں پاس سے گدر جاتے ہیں پاس سے گدر جاتے ہیں ان کو چھیڑتے نہیں ہیں دفعہ ان جڑا کچھ کار دے رہنے نے سڑا کی جاندہ ہے